اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو کلاس لے کر میں محمد رمضان گوجریہ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ کلاس ہے آٹھوی جماعت کا سبق کا عنوان ہے استاد کا احترام استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے تمام پیغمبروں مفکروں پرہزگاروں اور اولیائی کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے دنیا کے تمام مذہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تصنیم کیا گیا ہے استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کے تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لئے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے استاد سے مستفید ہونے کے لئے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لئے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے تاریخ گواہے کے عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلا افلاتون، ارستو، بو علی سینہ، اقبال، غالب، شیکسپیر، رابندر، ناعت، ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے توائی کر کے کامیابی کی مسارت حاصل کی ہے روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لئے ایک استاد کے پاس بیجا مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آئے کی جا کر دیکھیں کہ تعلیم و تربیت پانی کی کیا حالت ہے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے یہ دیکھ کر ان کو کافی گسا آیا اور بیٹے کے موہ پر چپت لگا دی استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو تم کو شرم نہیں آتی ہے کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دو سکتے ہو دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر عظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارستو سے ملنے کا ارادہ کیا اس گرز سے وہ اپنے استاد کی ہاں گیا جب وہ مکان میں داکھل ہوا تو ارستو سہن میں بیٹھا مجھے سے دوب تاپ رہا تھا سکندر عظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا مانگئے استاد محترم کیا مانگتے ہو میں اب دنیا کے ہر چیز آپ کے قدموں میں لاکر رکھتوں گا گرز استاد کا مقام نہایت بلند ہے یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتیزہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستہ کے ان کی جناب میں نہ کریں تو پیرے بچو یہ میں نے آپ کے سامنے استاد کا احترام سبق پڑھا آپ بھی گھر پہ اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے تو اس کے سوالات ہم نیکسٹ کلاس میں لکھیں گے جب تک کے لئے خدا حافظ